اور تیسری جگہ جو ہمیں جانا ہے وہ ہے شہدائی احد وہاں جو ہے تقریبا شمال کی طرف آپ جا سکتے ہیں جائیں گے وہاں تو جہاں احد پہاڑ ہے وہی پر نیچے اس کے دامن میں اس کا جو میدان ہے اس کے دامن میں وہ صحابہ اکرام مدفون ہیں جو غزوہ احد میں شہید کیے گئے تھے وہاں مدفون ہیں تو انسان وہاں بھی جائے کیونکہ نبی وہاں گئے تھے اسی لئے حدیث میں آتا ہے سنن نبی دعوت کی حدیث ہے مستند احمد میں حدیث ہے اور بھی کتابوں میں حدیث ہے تلحہ بن عبادلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یوریدو قبور الشہدائی اللہ کی رسول نکلے اور آپ کا مقصد جو ہے وہ شہدائی قبروں پہ جانا تھا آپ وہاں اس کے لئے نکلے ہمارا کے پاس آئے اور ہم نے دیکھا کچھ قبریں وہاں پر ہیں تو ہم نے کہا کہ اللہ کی رسول قبور اخوان انا ہاد ہی کہ یہ ہمارے بھائیوں کی قبر ہے تو آپ نے کہا کہ قبور اصحاب انا نہیں یہ ہمارے ساتھیوں کی قبر ہے اس کے بعد ہم شہدائی کی قبر پہ آئے تو نبی نے کہا کہ ہاتھ ہی قبور اخواننا یہ ہمارے بھائیوں کی قبر ہے کہنے کا مطلب سے بھی یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے اہد جو ہے ان کے لئے دعا کرنے کے لئے جایا کرتے تھے یا گئے کئی دفعہ تو ہمیں بھی وہاں جانا ہے تو مدینہ میں صرف پانچ جگہ آپ کو جانا ہے بس ایک مسجد نبوی اور اس میں روزہ بھی شامل ہے دوسرا مسجد قبا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر تینوں ایکی چیزیں ہم نے مان لی اسی طرح بقی کا جو قبرستان ہے وہاں جانا ہے اس کے بعد آخری جگہ شہدائے اہد وہ ان کا قبرستان ہے وہاں جانا ہے اس کے علاوہ کسی بھی چھٹی جگہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چھٹی جگہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے